السلام علیکم ڈیارا سٹوڈنٹ ہاپ یو آل آر فائن آج میں آپ لوگوں کو یونٹ 5 کا کام سمجھاؤں گا کہ یونٹ 5 ہے کیا ہمارے پاس یونٹ 5 ہے ہمارے پاس منی تو میں آپ لوگوں کو آج ہمارا نیو چپٹر ہے میں آپ لوگوں کو منی کے بعد میں بتاؤں گی کہ منی میں ہے کیا ٹھیک ہے لیسن ہے ہمارے پاس ایڈنٹی فائے پاکستانی قرنسی اینڈ نوٹس ہمیں ایڈنٹی فائے کرنے ہیں مطلب پاکستانی قرنسی مطلب سکھے اینڈ نوٹس جو مطلب پر نوٹ ہوتے ہیں دس کا ہو گیا یا بیس کا ہو گیا یا فیفٹی کا ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایڈنٹی فائے کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا ایڈ جوپن کرو گے کوششن ہے ہمارے پاس کوششن نمبر اے فائنڈ دا ویلی آف ایچ سیٹ اوف منی ہمیں ہر سیٹ منی کی سیٹ کی ویلیو معلوم کرنی ہے فائنڈ آؤٹ کرنے ٹھیک ہے تو پہلا کوششن ہی ہمارے پاس چار سکھے دیئے گئے ہیں چار سکھے ہمارے پاس کون کون سے ہیں صرف صرف ٹو ہپیز والے سکھے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کو پلس کرنا ہے ٹو میں ٹو پلس کیا فور فور میں ٹو پلس کیا سکس سکس میں ٹو پلس کیا ایٹ تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا ایٹ اب اسی طرح کوشن نمبر بی کوشن نمبر سی ان کوشن نمبر ڈی یہ تین کوشن آپ لوگ خود سول کرے گے ہمارے پاس کتنے سکھے ہیں ان سکھوں کو پلس کرو اور یہاں پر ٹوٹل ویلیو روپیز میں لیکھ دیں ہمارے پاس جتنے نوٹ سے ہم کو کاؤنٹ کرنا ہے اور اس بلینک کو فیل کرنا ہے ہمارے پر ٹویںٹی کی نوٹس دی گئی ہیں آئی پاس سمجھ میں اب ہی ہمارے پاس ورک بک کا پیج نمبر 2 کوشن نمبر بی ہے فائنڈ دا ویلیو اف ایچ سیٹ آف منی ہمیں منی کی منی کی ہر سیٹ کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جس طرح وہاں پہ ہم نے پلس کیا اب یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو پلس کرنا کہ پہلا کوشن ہمارے پاس دو جو ہے ٹین اوپیز کے نوٹس دیئے گئے ہیں اور ایک ہمارے پاس کیا ہے پانچ اوپے کا سکھا ہے ٹھیک ہے تو ٹین میں ٹین پلس کیا ٹوینٹی ٹوینٹی میں فائنڈ پلس کیا کتنے ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹوینٹی فائنڈ آئی بار سمجھ میں اسی طرح کوشن نمبر بی کوشن نمبر سی کوشن نمبر دی مسٹیکس یہاں پہ کوشن نمبر بی دیا گیا بی نہیں ہے کوشن نمبر دی ہے آئی بار سمجھ میں تو آپ لوگ ان کو پلس کر کے ان برکسز میں لکھو گے کہ ہمارے پاس یہ ٹوٹل ہیں کتنے اب یہ ہمارے پاس پیج نمبر اب یہ ہمارے پاس ورک بوک کا نیکس پیج نمبر تھری کاؤنٹ دا کوائنڈ اینڈ فیل ان دا بلینک ہمیں کوائنڈ کو کاؤنٹ کرنے اور فیل کرنی ہے ٹھیک اب ہمارے پاس پہلا دیا گیا ہے ون کوائنڈ ہمارے پاس ون کوائنڈ کتنے ہیں چلی ہم گنتے ہیں ون ٹو تھری فور فائیب تو ہم نے کیا لکھا ہمارے پاس کوائنڈ کتنے ہیں ون روپیز کی فائیب اب اسی طرح آپ لوگ کوشن نمبر بی ہے ٹو کوائنڈ کتنے ہیں وہ گنوگے اور اس میں فیل کروگے اب کوشن نمبر سی ہے فائیب کوائنڈ ہمارے پاس کتنے ہیں فائیب سکھے مارے پاس جتنے بھی ہیں آپ لوگ وہ کاؤنڈ کروگے اور لکھوگے اب ٹین کوائنڈ کتنے ہیں ان کو آپ فائنڈ آؤٹ کروگے اور بلینک میں لکھوگے نمبر بی ہے کاؤنڈ نوٹ کاؤنڈ بلینک اسی طرح ہم نے یہاں پہ کوائنڈ کو ہم نے کاؤنڈ کیا اور فیل کر دیا اور یہاں پہ اسی طرح ہمیں نوٹ دیئے گئے ہیں تو ہم انہیں نوٹ کو کاؤنڈ کریں گے اور اس میں فیل کر دیں گے آئی با سمجھ میں اب چلتے ہیں اپنے بک کام کی طرف اب ہمارے پاس ٹیکس بک کا کام ٹیکس بک کا کام ایکس سائز ہمارے پاس 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 آپ لوگ اپنے بک میں ٹین کر ہوگی ٹھیک پیج نوبر ہمارے پاس 77 78 79 80 84 85 86 پیج نوبر پر ہمارا یہ ایکس سائز موجود ہے ٹھیک میں دن کرنے چلی ہم اپنا بک اوپن کرتے ہیں بک کا کام کس طرح کرنا ہے بک میں سب سے پہلے پیج نمبر 77 اوپن کرتے ہیں جس میں ہمارا ایکس سائز 1 ہے یہ ہمارے پاس unit 5 money اب ہمارے پاس exercise 1 جس ہاں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم کو پلس کرنا ہے اور اس میں روپیز میں لکھنا ہے ٹھیک کوشن پڑتے ہیں exercise 1 کا add the following amount of money the first one has been done for you ہمیں money کی amount کو پلس کرنا ہے جب آپ لوگ پلس کروگے تو ہمارے پاس answer کیا ہے 5 اب ہمارے پاس exercise 2 جو ہمارے page number 78 بھی موجود ہے کوشن ہے take write the coins to make amount given on the text the first has been done for you تو ہمارے پاس پہلا کوشن نے solve کیا ہے تو اب اس کوشن کا مطلب ہے یہاں پہ مطلب جتنے بھی coins دیے گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک amount لکھا ہے ہمیں اس amount پہ دیکھنا ہے پڑھنا ہے کیا amount ہے کیا ہمارے پاس پہلا amount 5 rupees 5 rupees ہیں اب ہمیں اتنی coins پہ ٹک لگانے جو ہمارے پاس 5 rupees بن جائے جیسے کہ 2 rupees 1 3 rupees ہو گئی 2 rupees کو ملائے تو ہمارے پاس کتنے ہوئے total 5 ستر question number 2 اور page number 79 کام کروگی ستر ہاں یہی ہمارے پاس amount دی گئی ہیں اور coins پہ ٹک لگانے کے کون کون سے بن رہے ہیں آئی بار سمجھ میں آپ لوگوں کو اب پاس پاس نمبر 80 پاس پاس نمبر نمبر 80 پاس دو کوشن پاس پاس نمبر ایکسرسائز 3 نہیں کریں گے ٹھیک یہ ایکسرسائز 2 کا کام ہے اب ہم اوپن کرتے ایکسرسائز 6 calculate and write the total amount in each box the first one has been done for you اب ہمیں کیا کرنا ہے calculate کرنا ہے اور total amount لکھنی ہے ادھ box میں اب ہمارے پاس یہاں پہ note اور points دی گئی ہیں تو ہمیں پہلے ان کو count کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہیں کتنے 10 روپیس 10 روپیس میں 2 روپیس کو پلس کیا تو 12 12 میں 1 روپی کو پلس کیا 13 13 میں 1 روپی کو پلس کیا کتنے ہو ہے 14 تو اسی طرح آپ لوگ تمام کوشن سولف کرنا ہے جس طرح میں آپ لوگ کوشن نمبر 1 سمجھا ہے ہمارے پاس exercise 7 exercise 7 بھی آپ لوگ کو اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح میں آپ لوگ exercise 2 سمجھا ہے اب ہمارے exercise exercise 8 میں بھی آپ لوگ کو یہ ہی کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل روپی دی گئی ہے 14 14 کو ہمیں اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ ہمارے پاس 14 روپی بن بن جائے اس کے مر پاس پہلا دیا گیا ہے 10 پھر ہم نے 2 پھر 2 روپی سو ہم نے ان کو پھلس کی تو ہمارے پاس آنسر 14 آیا آئی hope آپ لوگ کو میرا کام سمجھ میں آ گیا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہو گیا